تو آئیے میں بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کچھ شخصیت کو جن کے بارے میں کوئی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں عالمگیر شہرت یافتہ محترم اقبال اشر صاحب سے میں ملتویس ہوں کہ وہ بڑا اکرم تشک رہے ہیں کہ اس مشاعرے کا اختتام جو ہے وہ عاشم بروز آبادی کا آپ کے کلام سے ہونا چاہیے ظاہر ہے وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور آپ کی نفس پر ٹولنے میں بڑے کامیاب ہیں تو اب یہاں سینئر اور جونئر کا کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا بارال ایک شیر ہے ضرور ضرور مسئل ہے کہ بھلا کہے جسے دنیا اسے پھلا سمجھو زبانِ خلق کو نقارہِ خدا سمجھو تو میں تو ہمیشہ سے نوجوان شورا کا اور نئی نسل کی صلاحیتوں کا بدہ اور معتریف رہا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے کام بہت ہے ہاتھ چھوٹے پڑ گئے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اگر کچھ ہاتھوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اردو کی شما جو حقیقتا ہندوستان میں آستانوں کی بدلت کروشن ہوئی سوفیہ اکرام کا بہت بڑا کردار تھا ولی دکنی صاحب جب دلی آئے تھے تو ان کے پیرو مرشد جن کا نام گلشن تھا اس زمانے میں ولی صاحب صرف دکنی اور فارسی زبان میں شیر کہتے تھے بلکہ فارسی میں کہتے تھے تو گلشن صاحب نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ دکنی اور فارسی کو ملا کر ایک ایسی زبان تشکیل دے کہ جو عوام کے بڑے نزدیک ہو اور مشترکہ تیزیب کی علم بردار ہو تو یہاں سے اردو کی جو تشکیل ہے وہ شروع ہوئی اور پھر امیر خسرو صاحب کو حکم دیا حضرت حاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے تو دیکھا جائے تو اردو کی پیدائش میں اولیاء کرام اور ان کے آستانوں کا اور ان کی چوکھٹوں کا بہت بڑا دخل ہے تو میں جب بھی ایسے کسی مخدس آستانے پر حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ میں اردو کی بنیاد اور اردو کی جو اصل ہے وہاں سے کچھ کہنی کوشش کر رہا ہوں تو میں طبلہ محضرم مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہاں ہر سال ارسے مبارک کے موقع پر محضر منافض کیا جاتا ہے اور اردو کو اس بہانے ایک نئی زندگی اور نئی تابندگی ملتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت اور جیسا کہ میرے بھائی حاشیب بھلوز آبادی نے اس مشاعرے کو بہت بلندی پر پہنچا دیا ہے اور حامل خساولی صاحب نے اس کی شروعات کی تھی تو میں دوستو چند شیر سناتا ہوں بغیر کسی مزید کسی گفتگو کے میں ارز کرتا ہوں شاید یہ ہمارے صوفیاء کرام کا مشن ہے اور اس میں حضرت جی کو شامل کرتے ہوئے میں اس احساس کی ترجمانی کرتا ہوں کہ یہی جنون یہی یہ خواب میرا ہے پھر حضرت عزیز صاحب بہت سکھی اضافت بہت سکھی اضافت فرما رہے ہیں یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے وہاں چراغ جلادوں جہاں دھیرا بہت شکریہ آپ لوگ میرا بھی ساتھ دیں کیسے نوجوانوں کو ساتھ دیرا ہے مجھے زیادہ ضرورت ہے میں سینئر سٹی دن میں آ رہا ہوں تو ارز کر رہا تھا میں کہ یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے وہاں چراغ جلادوں جہاں دھیرا ہے اور تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں اس پہ تو کچھ اندامہ ہونا چاہیئے تھا تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں میں جل اٹھا ہوں تو یہ بھی کمال تیرا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایسے لوگوں سے مروایا کمال ہے آپ کو کسی لگوں میں شکریہ آدھا کروں میں تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں جل اٹھا ہوں تو یہ بھی کمال تیرا ہے اور دیکھئے ایک غزر پڑھتا ہوں امیر خسرو کا ریمکس کہا کسی نے اس غزر کو کہ یہ ریمکس ہے اور آستانے پر یہ یہاں میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ چند شیر پیش کروں پہیسن صاحب پہشید فرما ہے عرض کرتا ہوں کہ اپنی صدبت بھول بیٹھے جو تجھے پانے کے بعد اپنی صدبت بھول بیٹھے جو تجھے پانے کے بعد وہ کہاں جائے تیری محفیل سے اٹھ جانے کے بعد کیا بات ہے اپنی صدبت بھول بیٹھے جو تجھے پانے کے بعد وہ کہا جائے تیری محفل سے اڑ جانے کے بعد اور اے جنونِ عشق تیری کونسی منزل ہے یہ ہوش میں آتے ہیں اب ہم خوش اڑ جانے کے بعد کیا بات ہے اے جنونِ عشق تیری کونسی منزل ہے یہ ہوش میں آتے ہیں ہم ہوش اڑ جانے کے بعد کیا بات ہے واہ 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 اے جنونِ عشق تیری کونسی منزل نہیں ہے کیا بات ہے واہ ہوش میں آتے ہیں اب ہم ہوش اڑ جانے کے بعد واہ اور از کرداؤں کے بندگی کے لئے درجات بتائے گئے ہیں اس کے لئے درجات ہیں میں اسے بدل بناتا ہوں دیکھیں ہوش میں آتے ہیں اب ہم ہوش اڑ جانے کے بعد پتھروں نے کر لیا عشق ندامت سے وضو پتھروں نے کر لیا عشق ندامت سے وضو آئی نہ ہونے سے پہلے موم ہو جانے کے بعد آئی نہ ہونے سے پہلے موم ہو جانے کے بعد اور حضور شیر تو یہ سنانا تھا جس کی بہت سے میں نے تین شیر پڑھے آئی نہ ہونے سے پہلے موم ہو جانے کے بعد حاجت سائل تو دیکھیں غیرت سائل بھی دیکھ نواز دیجئے کا کر شیر ہو گیا ہے حاجت سائل تو دیکھیں غیرت سائل بھی دیکھ آنکھ اٹھتی ہی نہیں دامن کو پھیلانے اور اسے بعد ترنیم سے ایک آتھا جلدے مطبع ہو شاہا ہے ہاں میں پڑھتا ہوں دیکھیں آج اصل میں کچھ موڑ کچھ صوفیانہ سا ہے تو میں پڑھتا ہوں اور اس کی ہے کہ عشق نے یوں کر دیا دنیا سے بیگانہ مجھے جگر صاحب کی زمین ہے اور اس تعلیم اینو کی کوشش عشق نے یوں کر دیا دنیا سے بیگانہ مجھے میرا سایہ بھی بڑی مشکل سے پہچانہ مجھے میرا سایہ بھی بڑی مشکل سے پہچانہ مجھے اور کوئی نام پھر دل کو نہ بھایا عمر بھر تو تصفوف کی دونسی لے دکھیں اور میرا سایہ بھی بڑی مشکل سے پہچانہ مجھے اور کوئی نام پھر دل کو نہ بھایا عمر بھر کہہ دیا تھا آپ نے ایک روز دیوانہ مجھے ڈاماتے واہ 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 بہت سیادت کی بات ہے اور حامید مصاملی صاحب کی طرح یہ ہار میں بھی نہیں اتار ہوں اس ہار کو تو چاہتا ہے کہ قلیجے سے لگا کے لے جاؤں کہ اور کوئی نام پھر دل کو نہ بھائی عمر بھائی کہہ دیا تھا آپ نے ایک روز دیوانہ مجھے اور غزل کا شیر آ رہا ہے فیصل صاحب کہ آپ کی یہ بے رخی کس کام کی رہ جائے گی آپ کی یہ بے رخی کس کام کی رہ جائے گی آ گیا جس روز اپنے دل کو سمجھانا مجھے آپ کی یہ بے رخی کس کام کی رہ جائے گی آ گیا جس روز اپنے دل کو سمجھانا مجھے اور شیر خاص طور سے ملائدہ فرمائیں یہ بھی اسی مزاج کا شیر ہے کہ آ گیا جس روز اپنے دل کو سمجھانا مجھے ہوش کی باتیں کہاں کرتا اگر یہ جانتا حاشب میار ہوش کی باتیں کہاں کرتا اگر یہ جانتا اس قدر مہنگا پڑے گا ہوش میں آنا مجھے ہوش کی باتیں کہاں کرتا اگر یہ جانتا اس قدر مہنگا پڑے گا ہوش میں آنا مجھے اور سنیے گا شیر حاصل غزل ہے کہ کیا بتاؤں میں تمہیں آسانیوں کی مشکلیں کیا بات ہے کیا مصرہ ہے مصرہ کو اٹھائیے کیا بتاؤں میں تمہیں آسانیوں کی مشکلیں سیکڑوں غم دے گیا ایک غم کا ٹھکرانہ مجھے سیکڑوں غم دے گیا ایک غم کا ٹھکرانہ مجھے بہت نوازہ آپ مجھے بہت یاد آئیں گے میں ایک غزل کے چنچیر ترمیم سے پیش کرتا ہوں اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے وہ دل جو باز نہ آئے پرے بکھانے سے بہت گا بہت گا بہت گا آجی میرے نے بہت چھوٹ نیا جملہ دیا ہے مشاعروں کو بے داری بے داری یاد کیا ہوگیا مجھے صدرہ تہارے کی ضرورت ہے بے داری وہ دل جو باز نہ آئے پرے بکھانے سے اور شیر پڑھ رہا ہوں شاید کسی لائک ہو وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا جسے اتراش رہا تھا میں ایک زمانی شاید کسی لائک ہو شاید کسی لائک ہو شاید کسی لائک ہو شاید کسی لائک ہو خوبصورت شاید کسی لائک ہو اسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبز حیات رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبز حیات یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے نہ جانے کتنے چراہوں کو مل گئی شہرت نہ جانے کتنے چراہوں کو مل گئی شہرت ایک آف تاب کے بے وقت ڈوب جانے سے آرہ کیا بات ہے واہ 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 کتاب تاب کے بے وقت ڈوب جانے سے اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے ہائے 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 کیا بات ہے واہ 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 موسم دو بارا شہرت باہی یابعی ہاتھ میرے اس دعا کے بعد تو یہاں آگے مجھے کیا مل گیا میں کیا بتاؤں میں پڑھتا ہوں اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو گلاب گلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے یہ غزل آخر میں اور پڑھوں گا میں جی جی ارشاد 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 چار شہر ای غزل کے آخر میں یہ دراستہ سوافٹ کر دیئے بھائی صاحب اس کو مائک والے بابو دراستہ سوافٹ کر دیئے گلہ متاثر ہو رہا ہے متاثر سمجھتے ہیں نا کہ یہ اور کچھ کر بیٹھے خزل بھی چنفیر سوافر فرمائیں جی سوافر اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے دل ہے ایک اور تو عالم کا تمن آئی ہے دوست کا دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے اور یہاں سے میرے مزاشی غزل شروع ہوتی ہے ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراب ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراب ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراب ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراب بزم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی ہے کی بزمہ تنہائی کی تنہائی کے کون سے نام سے تعبیر کروں اس رت کو کون سے نام سے تعبیر کروں اس رت کو بھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہارائی ہے بھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہارائی ہے اور بس یہی سنانے آیا تھا یہ جو اب سنانے جا رہا ہوں یہ میری زندگی کی دو میرے خیال اچھی لائنے ہیں بھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہارائی ہے پہلے بس رہے پہ لگنا چاہیے کہ میں سانگا ریڈی بھی ہوں کیسی ترتیب سے کاغس پہ گرے ہیں آنسوں کیسی ترتیب سے کاغس پہ گرے ہیں آنسوں کیسی ترتیب سے کاغس پہ گرے ہیں آنسوں ایک بھولی ہوئی تصویر اُبھر آئی ہے مختلف ترجم کی فرمائشیں ہیں تو اب میں کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آرہا ٹھہری ٹھہری جی طبیعت میں روانی آئی ہے قدل ہے میری اور ایک اردو کی فرمائش ہے تو میں یہ کرتا ہوں تین چہر قدل کے اور وہ آخر میں جی اچھا ٹھیک خیالے زیادہ زیادہ ہو گیا کیا سکتا ہوں جی اچھا پڑ گیا بھائی اس کو تھوڑا صحیح کر دیں خراب ہو چکا ہے اوڑی طرح سے اب آہ اس کو سوفٹ کر کے بیس بڑھا کے اور چھوڑ دیں وہ ہاتھ مت لگا یہ آہ دوبارہ ہاتھ مت لگا نا ٹھہری ٹھہری اسی طبیعت میں روانی آئی ٹھہری ٹھہری اسی طبیعت میں روانی آئی آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی آج پھر نیند کو اکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر نیند کو اکھوں سے بچھڑتے دیکھا کہا آج پھر یاد کوئی چھوڑ برائی آئی متتوبہ چلا ان پہ ہمارا جادو متتوبہ چلا ان پہ ہمارا جادو متتوبہ ہمیں بات بنانی آئی متتوبہ میں سر ہوا ماں کا چل متتوبہ میں سر ہوا ماں کا چل متتوبہ متتوبہ ہمیں نیند سہاری آئی 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 اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت دولت کیا خوبصورت اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت ملت ڈھل گئی عمرت غزلوں پہ جوان آئی بہت شکریہ آخر میں وہ نظم پڑھ کر میں جیزا چانگوا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی سنی ہوئی نظم ہے جی ارشاد ارشاد اردو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی اردو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی میں میر کی امراض ہوں غالب کی سہلی دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا سودا کے قسیدوں نے میرا حسن بڑھایا حیمیر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا ہمیر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا میں داغ کے آنگل میں کھلی بن کے چمیلی اردو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی بند خاص طور سے بلادہ فرمائیں شاہر شاہر غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا اقبال اقبال نے آئی نائے حق مجھ کو دکھایا اقبال نے آئی نائے حق مجھ کو دکھایا مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی اردو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی یہ بند بھی لہذا فرمائیں ہے ذوق کی عظمت کے دیئے مجھ کو سہارے چک بست کی علفت نے میرے خواب سوارے پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے میری پلکوں پہ ستارے اکبال نے رچائی میری بے رنگ ہتھے لی خود ہے میرا نام آخری بند پڑھتا ہوئی مختصر کی بات یہ ہے کہ اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی یہی پروان چڑھی اسے اب ایک فرقے کی یعنی مسلمانوں کی زبان کہا جاتا ہے جبکہ اس کی ذلفیں ہر فرقے کے شائر ہیں اور مصنفیں سواری ہیں تو نائم صافی ہو رہی ہے اردو کے ساتھ یہ ایک احتجاج ہے اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی کیوں مجھ کو بناتے ہوتا سب کا نشانہ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی غالب کی سہلی مبارک بات مبارک بات موسیقی